السلام علیکم میری پیارے سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جاہاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں ہمارے صاحب ایسے ہی جڑے رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے عفض و عمار میں رکھے آمین سمہ آمین اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے بلوگ کا ہم آغاز کرتے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور بچوں نے کی تھی فرمائش کہ آج ہمیں پھینیاں بنا کر دیں میٹے کو دل کر رہا ہے تو یہاں پہ میں نے پھینیاں بنا لی ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ بادام منگوائے اور ان کو چوب کر کے باریک باریک کاٹ دیا ہے اور بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں ساتھ ہی انتظار میں کہ بن گئی ہیں تو ہم کھائیں ہم نے بنائی ہے پھینیاں تو مجھے بادام لائے تھا تو اس میں کٹ کٹ کے ڈالے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے آٹا گوند لیا ہے اور دودھ بھی منگوا لیا ہے اور یہ ہیں چنے چنے بھی منگوا لیا ہیں تو اب بس تورک دیا ہے چولے پہ اب ناشتہ بناتے ہیں اور نبیہ یہاں پہ دھو رہی ہے برطن تو گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں نبیہ برطن دھو رہی ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ناشتہ اور ابھی اندر سارا ایسے ہی پھیلا ہوا ہے بس صفائی کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد کرتے ہیں صفائی کیونکہ آج صبح صبح ہی بھوک لگی ہوئی ہے ناشتہ ریڈی ہے چنے اور پراتھے اور ساتھ ہی میں نے بنائی ہے چائے مزیدار سی تو بس یہی ہے ہمارا سمپل سا ناشتہ تو ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ تقریباً چار بجے کا تو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کام اور سوچ رہے ہیں کہ کیا بنائے تو اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کیا بنائے روز یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے روز کی کہ آج کیا بنانا ہے کھانے میں کیا بنانا ہے تو ابھی تک تو میرے مائن میں کچھ بھی نہیں آرہا تو دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا بناتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری آج کی روٹین دیکھنے کے لئے شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں پہ بچوں نے آج فرمائش کی ہے کہ ہم نے آلو واری چارٹ کھانی ہے تو یہاں پہ میں نے جو آلو ہیں جو یہ بوائل کر لی ہیں اب ان کو چھیلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے چارٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ بچے انتظار میں بیٹھیں اور میں ماما کے ساتھ چھلوا رہی ہوں ابھی تو گرہ میں میں خود چھیلوں گی تو ابھی آپ کے ساتھ چیئر کرتے ہیں کہ ہم چارٹ کیسے بناتے ہیں یہاں پہ آلو جو ہیں سارے چھیل لی ہیں اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں ہم کٹ یہاں پہ ان سارے آلو کو لیتے ہیں کٹ اور اس کے بعد جو واقعی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آلو دیکھیں کیسے دل کی طرح ہے دل کو لیتے ہیں کٹ کیونکہ دل کو ٹوٹے کٹے رہنا چاہیے تو آج موسم بھی بڑا پیارا ہو رہا تھا دن موسم ایسا رہا ہے کہ جیسے ابھی بارش ہوتی ہے ابھی بارش ہوتی ہے لیکن بارش تو نہیں ہوئی اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ رات میں ساری رات بارش ہو ایسے ہر طرف ہی ہر طرف ہی بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں آپ کے ہاں موسم کیسا ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہے یا کیسا موسم ہے اور آپ کون سی سیٹی سے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا رکھا ہوا تھا دھنیا خالی اس کے فلیور کے لیے اس کو کٹ لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہری مرچیں ان کو کٹ لیتے ہیں اور پیاز جو ہے میں نے یہاں پہ ایک پیاز جو ہے چوب کر لیے باری باری کٹ لیے اور اس املی کو بھی بھگو دیے اور ساتھ چاٹ مسال آیا ہوا ہے اور نمک ہے اور یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ کالو جو ہے سارے کٹ چکے ہیں اب یہ سارا کچھ اس میں مکس کرتے ہیں اس کے اندر ہری مرچے میں نے ڈال دیئے اور باقی بھی ہری مرچے ایڈ کر دیتے ہیں دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہیں پیاز باری باری جو کٹے تھے میں نے وہ اور اس کے بعد ڈالتے ہیں اس میں نمک جتنا آپ کو سوٹے بل ہو اتنا ڈال دیں میں ایسے اندازے سے ڈالوں گی کہ سارے آلو جو ہوں کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو اور اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو ادت چاٹ مسالہ کیونکہ یہ مسالے جو ہیں تھوڑے کم ایڈ کریں گے کیونکہ بچوں نے کھانی ہے یہ بڑا نے بھی کھانی ہے لیکن آپ تو پھر رہو گے یہاں پہ جی دیکھیں بناتے بناتے چلی گئی ہے ہماری لائٹ تو لیکن پھر بھی اب کیا کریں اب ہم نے جو سہر ریسپی تھی وہ سٹارٹ کر رکھی تھی تو یہاں پہ مسالہ ڈالا ہے اور یہ تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے دھنیا فلیور کے لیے تھوڑی اس کی خوشبو جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ مکھیاں بھی ساری ہو گئی ہیں کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے تو اب ٹارچ جلا رہے ہیں تو اس کے آگے مکھیاں آ رہی ہیں تو بڑے ہی احتیاط سے میں یہ کر رہی ہوں سارا کام تو یہاں پہ جو یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی امڈی اس کا پانی اور یہ ساری ایسے ہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ذائقہ جو ہے اس کے اندر کھٹاس کھٹاس ہی آ جائے گی اور ذائقہ جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کو پھر ہم کر لیتے ہیں اچھی طرح ہاں مکس کیونکہ اس کے اندر سارا ڈال دیا ہے میں نے جو چیزیں ڈال نہیں تھی وہ ساری ایڈ کر دیئے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور پھر لائٹ کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں تو نہیں کھایا جائے گا لائٹ کا انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم یہاں پہ ریسیپی بنا رہے تھے اور ہماری یہاں پہ چلی گئی ہے لائٹ زیارہ بند کرو لائٹ چلی گئی ہے تو اب ہم یہاں پہ گئے ہیں رک تو ابھی لائٹ آتی ہے تو پھر کرتے ہیں سٹارٹ لائٹ ہماری آ چکی ہے اور یہ ہے جی فائنل لک تو دیکھیں بڑی ہی یمی یمی لگ رہی ہے اور موہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے موہ میں بھی یقینا پانی آ رہا ہوگا اور بہت ہی زبردست قسم کی بنی ہے تو بس ابھی بچوں کو دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ چارٹ کیسی لگی ہے اور اگر آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے تو جلدی سے آ جائیں یہاں پہ یہ بچوں کے لیے ڈالتے ہیں بہت مزید بنی ہے بہت مزید بنی ہے اور آپ کے لیے ڈالتے ہیں ضرور ٹرائے کرنا بہت مزید بنی ہے تو جی چارٹ جو تھی ہم نے کھا لی تھی اور بہت ہی بہت ہی یمی مزیددار اور چٹ پٹی سی بنی تھی تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آپ کو چارٹ جو تھی ہماری دیکھنے میں کیسی لگی کیونکہ آپ نے کھائی تو ہے نہیں صرف دیکھئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ دیکھنے میں کیسے تھی اور کس کس کے موں میں پانی آیا تھا تو آج بچہ نے بہت انجوائے کیا کیونکہ زہرہ جو ہے میری وہ بڑی شوقین ہے کھٹے میٹھے کی اور مثال ہے جو ہے یعنی کہ سپائسی کھاتی ہے نبیہ جو ہے وہ زیادہ میٹھا پسند کرتی ہے تو اس کے لیے میں نے کل پھینیاں بنائی تھی اور آج زہرہ کے لیے میں نے بنائی تھی چارٹ تو حسیم مویز بھی کہہ رہے تھے کہ چارٹ ان کو بھی پسند ہے وہ حسیم مویز جو ہے وہ میٹھا بھی کھا لیتے ہیں نمکین بھی کھا لیتے ہیں زیادہ وہ بھی میٹھا کھاتے ہیں تو کل کی جو فرمائش تھی وہ نبیہ نبیہ حسیم مویز کی تھی اور آج کی جو فرمائش تھی وہ صرف زہرہ کی تھی اور میں نے سوچا کہ چلے ایک پیاری سی ویڈیو بھی بن جائے گی ریسپی شیئر ہو جائے گی آپ کے ساتھ تو آج کا جو ہمارا گلوگ تھا یعنی اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے آغاز کے ساتھ تب تک کے لیے رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھئے کہ ہمیں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ